السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں جب جب عدالتیں ٹھیک کام کرنے لگتی ہیں یا تیزی کے ساتھ کیسز کو نبٹانے لگتی ہیں اور خاص طور پر وہ کیسز جن میں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ یا ریلیف مل رہا ہو یا ان کے حق میں فیصلہ آ رہا ہو تو اچانک دوڑیں لگ جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامباد کی سیٹوں پر جب جسس تارک محمود جہانگیری نے بینچ چلایا تو مسلم لیگ نون بھاگ کے چلی گئے الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن نے فوراں کہا کہ ہاں ہاں ہم یہ ٹربیونلز چینج کرتے ہیں پھر جج صاحب ڈٹ گئے تو وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا اور سپریم کورٹ میں اس وقت اس کیس کی سماعت جاری ہے اور قاضی صاحب کس طرح اس کیس کو چلا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس پر میں ابھی یہ کیس کی سماعت جب ختم ہوگی تو تفصیلی ایک ویڈیو کروں گا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قاضی صاحب ہر اس بینچ میں کیوں بیٹھتے ہیں جس بینچ کے حوالے سے سوالات ہیں کہ وہ تحریک انصاف سے متعلق ہے عمران خان سے متعلق ہے کیونکہ جس بینچ میں قاضی صاحب ہوتے ہیں اس کا کوئی دس پرسنٹ بھی چانس نہیں ہوتا کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں سے کوئی بہتری یا ریلیف کی خبر آئے گی اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے سیشن جج افضل مجوکہ کو یہ کہا کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر عمران خان کی عدد کیس میں مرکزی اپیل پر فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کل عدد کیس کی سماعت کی اور اس کے بعد انہوں نے آٹھ تاریخ تک اس کی سماعت کو ملتوی گار دیا اور کہا کہ میں بارہ تاریخ تک اس کیس کا فیصلہ ہر صورت سنا دوں گا لیکن آج صبح صویرے خاور مانیکہ پہنچ گئے چاہیے تو یہ تھا کہ خاور مانیکہ کہتے کہ بلکل ٹھیک ہے میں میرٹ پر ہوں یا میں حق پر ہوں آپ نے بارہ تاریخ تک کیوں لے کر جانا ہے کیس کو آپ کیس کل پرسوں سماعتیں کریں اور دو دن کے اندر اندر اگلے دو دنوں میں اس کیس کو نپٹا دیں لیکن اس طرح تو ان کی جان پر بن جائے گی اب کل جیسے ہی عدالت نے یہ کہا کہ وہ ہر صورت کیس کو نپٹا دیں گے تو موصوف نے آج صبح صویرے تماشا لگا دیا تماشا یہ لگا کہ خاور مانیکہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے اسلامباد ہائی کوٹ پہنچے کوٹ ریپورٹرز نے ان کو وہاں پہ دیکھ لیا اور کہا کہ آپ کس لیے یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ میں یہاں اپنے وکیل سے ملاقات کرنے آیا تھا اور وکیل کا پتہ چلا کہ وہ ہائی کوٹ میں ہیں تو میں نے کہا چلو ہائی کوٹ چلا جاتا ہوں لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے اصل خبر یہ ہے کہ خاور مانیکہ نے آج صبح صویرے اسلامباد ہائی کوٹ پہنچ کے بائیو میٹرک کروائی اب بائیو میٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ نے کوئی پٹیشن فائل کرنی ہوتی ہے تو آپ عدالت میں آتے ہیں عدالت آ کے بائیو میٹرک کراتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی چیزیں پروسیڈ کرتی ہیں تو موصوف نے آ کے صبح صویرے آج بائیو میٹرک کروائی اور اب اسلامباد ہائی کوٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عدالت نے عدت کیس کا فیصلہ جلد کرنے کا حکم دیا ہے اس فیصلے پر نظر سانی دائر کرنے کا امکان ہے یعنی اس میں وہ یہ پٹیشن دائر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی اس کا فیصلہ نہ کریں پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اتنی جلدی اگر فیصلہ نہ کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے کیا اس کیس کو مزید لٹکانا چاہیے کیونکہ یہ انتہائی بےہودہ کیس ہے یہ پاکستان کے معاشرتی سٹرکچر کو بری طرح ڈیمج کرنے والا کیس ہے اسلامی لوز کا مزاق اڑانے والا کیس ہے اس میں عورت پر سوالیہ نشان کھڑا کیا گیا ہے دوسرے نمبر پر آج اسلامباد ہائی کوٹ میں بڑی امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں ایک تو عمران خان نے عدالت میں پٹیشن دائر کا رکھیا کہ خفیہ ایجنسی کے میجر اور کرنل جل معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں تو گزشتہ روز اس کے اوپر عدالت نے اتراز لگا دیا کہ ہم کیسے کسی میجر یا کرنل کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں تو عمران خان کے وقلہ نے کہا کہ ہم نے تو وزارت دفاع کو اس میں فریق بنایا ہے تو اس اتراز کی بنیاد پر پھر جسس عامر فاروق نے کہا کہ آپ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں تو آج اس کیس پر بھی سماعت جو ہے وہ ہونے جاری ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم معاملہ ایک اور ہے اور پاکستان تحریک انصاف آپ جانتے ہیں کہ اسلامباد کے اندر جلسہ کرنا چاہتی ہے اور جسس عامر فاروق جسس بابر ستار نے آخری سماعت پر کہا تھا کہ ڈی سی صاحب آپ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں اور اس کا حل نکال کر لیں پھر عامر مغل جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ڈی سی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں تیہ پایا کہ پاکستان تحریک انصاف چھے جولائی کو جلسہ کرے گی تحریک انصاف نے اس جلسے کا اعلان بھی کر دیا لیکن آپ کو ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی دن اس بات کو ہو گئے ہیں لیکن چھے جولائی والے جلسے کا ان کا اینو سی جاری ابھی تک نہیں ہو سکا جس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر ظاہر ہے کیا کرنا تھا انہوں نے عدالت جانا تھا بابر ستار نے اس وقت یہ آرڈر دیا تھا اب خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عدالتی حکم کے باوجود چھے جولائی کے جلسے کا اینو سی جاری نہیں کیا گیا بابر ستار اس پر اب سماعت کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ جمعیرات کا دن ہے منگل اور جمعیرات دو قیدیوں سے ملاقاتوں کے دن ہوتے ہیں اور آج اڈیالہ جیل کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں عمران خان نے پچھلی سماعت پر ملاقات کرنے والوں سے کہا تھا کہ جو فارورڈ بلاک ہے جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں میں نے دونوں گروپس دونوں پارٹیز کو بلا رہی ہے اور اس سلسلے میں دونوں گروپ آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے جائیں گے جس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا اب عمران خان کی حکومت گرانے والا معاملہ آیا آپ نے دیکھا کہ رات رانہ سناولہ کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہمارے سے کیا وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کر رہے پھر حنیف عباسی اپنے ہی وزیر خاجہ آصف پر چڑھائی کر رہے تھے اب اس کے بیچے ایک نئی خبر رات کو جعوید لطیف جو مسلم ریگ نون کے ہیں نواز گروپ سے ان کا تعلق ہے وہ بات کر رہے تھے اور نواز شریف خود اس وقت مری کے اندر ہیں اطلاعات ہیں کہ وہ نراز ہیں فلان معاملہ ہو گیا آپ پتہ نہیں وہ نراز کس بات پہ ہیں کس شخص سے ہیں آپ کا بھائی وزیر آزم ہے آپ کی بیٹی وزیر آلہ ہے سسٹم میں آپ سب موجیں کر رہے ہیں آپ کو تمام تر اختیارات ملے ہوئے ہیں آپ نراز کس سے ہیں اگر قوم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے سارے معاملات سیٹل کر کے جو ہے وہ آپ کو دیئے ہیں تاریخی دھاندلی کیا ہے میلٹری اسٹیبلشمنٹ نے اب جعوید لطیف کیا کہہ رہے تھے جعوید لطیف یہ کہہ رہے تھے کہ جو تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس کا حصہ بننا ہمارا غلط فیصلہ تھا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں اب کہتے ہیں جی ہم جذبات میں بے گئے تھے اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان پندرہ سال کے لیے آ جائے گا اور ملک ڈیفالٹ کر جائے گا یعنی اب مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانا ایک غلط فیصلہ تھا پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت پیش کی گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میری حکومت گری نہیں میری حکومت گرائی گئی اور گرائی کیوں گئی میری حکومت گرانے کا حکم کہیں اور سے آیا اور جہاں سے حکم آیا وہ آپ سب کو پتا ہے اور یہاں پر جنرل باجوہ نے اس کی تعمیل کی عمران خان تو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں اس میں کونسی کوئی منفرد بات ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کی مقبولیت کو آسمان پر پہنچانے کا ایک حربہ تھا ہمیں حکومت نہیں گرانی چاہیے تھی چاہے اس کے بدلے سزائے موت ہو جاتی نہیں مسلم لیگ نون کو ایک دانہ ڈالا گیا اور مسلم لیگ نون کو کہا گیا کہ دیکھو جنرل فیض امید آ جائے گا اب جنرل فیض امید کا رستہ روکنا تھا پھر کس کو لانا تھا وہ بھی سب کو بتا ہے پھر وہ سارے معاملات اس نیج پہ پہنچے کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا پرفارمس زیرو ہے لوگوں کے سامنے آپ نے ان کی گورمنٹ کو گرایا لوگ اس پر غصے میں ہیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اس مہینے جو بجلی کے بل آئے ہیں آپ سب جانتے ہیں اگلے مہینے جو آئیں گے وہ بھی ہم جانتے ہیں اب وفاقی کابینہ نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں پانچ رپے بہتر پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دیئے اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگلے چند مہینوں میں ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا لیکن حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ اس میں خوش ہیں ایک جانب یہ کام ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے وہاں پر جو لوگ سرکاری خرچے پر خیبر پختونخواہ کی حکومت کے پیسوں پر بیرون ملک علاج کروانے جاتے ہیں اس پر خیبر پختونخواہ حکومت نے باقعدہ پبندی لگا دیے اب کوئی بھی سرکاری ملازم خیبر پختونخواہ حکومت کے خرچے پر بیرون ملک علاج نہیں کروا پائے گا یہ اچھی بات ہے یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اب ایک جانب خیبر پختونخواہ کی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے دوسری جانے پنجاب حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے پنجاب میں اس وقت اطلاعات ہیں کہ مریم نواز نے اپنی تشہیر کے لیے چونسٹھ کروڑ روپیہ لگا دیا ہے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جو ٹک ٹاکر جوڑیاں ہیں اور دیگر لوگ جن کو پیسے لے کر ویڈیوز بنوائی گئیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب لوگوں نے ان پر کڑی تنقید کی تو اس کے بعد اب سبا فیصل نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے اور یہ جو ٹک ٹاکر جوڑا ہے انہوں نے بھی اپنی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی ہے دیکھیں آپ نے ویڈیوز لگائیں آپ نے اس کے کومنٹ سیکشن کو بلوک کر دیا سوال صرف یہ ہے کہ آپ کو کتنے اس کے پیسے دیے گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کتنے پیسے دیے ہیں اور گورنمنٹ نے کیا اپنے خزانے سے دیے ہیں یا پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس سے دیے ہیں پھر ہم نے مختلف لوگ دیکھے ہیں جو بڑے بھاشن اور بڑی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سوسائیٹی کو مورالی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بات میں پتا چلا کہ ان کو بھی گورنمنٹ اگر چند لاکھ روپیہ دے دے تو آپ ان سے جو مرضی بلوانا چاہیں بلوا سکتے ہیں جو مرضی کہلوانا چاہیں کہلوا سکتے ہیں تو اس طریقے سے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اپنی حکومت کو چلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا